محضرت سامین سبتین آباد امام بھارے کے اس تاریخی دالان میں جس نے کبھی واجد علی شاہ اور ان کے شہزادوں کو آتے جاتے دیکھا تھا آج ایک بار پھر مچھ خوش نصیب کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اہل مٹیا برج کو مخاطب کر سکوں آج ہم سب یہاں اکٹا ہوئے ہیں مروم قائم علی مرزا کی مجلس چیلنم میں اس سلسلے میں میں کچھ تاجیتی کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میری ملاقات ان سے صرف زندگی میں دو تین دفع ہی ہوئی لیکن انہیں نے ایک بڑا اچھا تاثر چھوڑا ہمارے اوپر اور دیکھئے یہ مٹیا برج سکندر منزل جہاں وہ مقیم تھے اور جلیس الدولہ اور فردوس محل قصر البکا بیت النجات امیر علی صبح کی مسجد شاہی مسجد اور اس طرح کی وہ مٹیوی امارتیں ہیں جو ایک مٹیوی تیزیب کا آخری نمونہ بن کے رہ گئی ہیں اسی مٹیوی تیزیب کے یہ واجد علی شاہ کے آخری پر پوتے تھے جن کی مسجد سے چلیلوں آج یہاں منعقد ہو رہی ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات پیش کروں بہت مختصر لیکن دیکھئے کوئی شخص کوئی ممتاز شخص خاص طور پر جب مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جائری طور پر کھل کے نہیں پوچھیں گے لیکن کارنامہ کیا تھا اس کا دیکھئے اس سلسلے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کارناموں کی اہمیت اور ان کی نویت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ماددی کارنامہ ہوتا ہے اور دوسری نویت اس کی ثقافتی یا عدبی یا روحانی ہوتی ہے ایک شخص جس نے اپنا ٹوٹا وہ مکان توڑ کے نیا مکان بنایا یہ اس کا ایک کارنامہ ہے لیکن ایک شخص جس نے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کے بقار کو برقرار رکھا یہ بھی ایک کارنامہ ہے اور دیکھئے اس تلخی اور بدمذگی کے محول میں اگر کسی نے اپنی زبان کی مٹھاس اور اخلاق کو برقرار رکھا تو یہ بھی ایک کارنامہ ہے دیکھئے کسی نے شوپنگ مال یہ بھی ایک کارنامہ ہے لیکن کبھی کبھی شوپنگ مال نہیں بنانا بھی ایک کارنامہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کو نظر نہیں آئے گا دیکھئے میں زیادہ کچھ اس سلسلے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں مرہوم بہت ایک نیک دل انسان تھے اور ان کا نام تھا قائم علی مرزا قائم کے لفظی معنی ہوتے ہیں اپنی جگہ پر کھڑا رہنا یا اپنی بنیاد پر مضبوط اور مستحقم رہنا علی کرل مسلم یونیورسٹی اٹھارہ سو پچھتر میں قائم ہوئی تھی اور یہ مقدس سبتین آباد امام بھڑا اٹھارہ سو چھے اسٹھ میں قائم ہوا تھا اور آج کے اس دور میں کچھ اچھی نئی چیزیں تو قائم نہیں ہو رہی ہیں لیکن پرانی قائم شدہ چیزیں مٹتی جا رہی ہیں تو اس لوٹ اور چھوٹ کے ماحول میں جہاں لوگوں کو اپنی خود غرض زندگی کے باہر کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا وہاں مرہوم قائم علی مرزا جب تک زندہ رہے اپنی جگہ پر قائم رہے اپنی بات پر قائم رہے اور اپنی وضع پر قائم رہے دیکھئے یہ میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس پورے بگڑے میں ماحول میں وہ سسٹم میں کوئی اپنی وضع کو برقرار رکھے اور انہی نے اس کو برقرار رکھا اور اس ہنگامہ خیز دنیا میں یہ ہنگامہ خیز دنیا اپنے سارے ہنگاموں کے باوجود مرہوم قائم علی مرزا کو اپنی جگہ سے حیلان نہیں سکی اس لئے میں ذاتی طور پر اس امام باڑے کے ٹرسٹی ہونے کی حیثیت سے اور اس مقدس امام باڑے کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے ان کے گھروانوں کو بیوام تازیت دیتا ہوں خدا ان کو جنت نصیب کرے جو جاتا ہی جو غلامی کم تیری مضا پا گیا راس جس کو تیری نوک ریا گئی جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی جب نبی نے کہا دیل کامل ہوا مرحبا مصطفی رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آنیت وہی آگئی موسیقی موسیقی